نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتبقر علیه و نعوذ باللہ من شنور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یحد اللہ فلا مدل لہو و من یدرق فلا حاتی اللہ و نشد لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو و نشد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامه المجید البرحان الرشید و الفرقان الحمید والدہا واللیل ازا سجا صدق اللہ مولان الازیم و صدق رسولہ نبی کریم و ناغنو علی ذارک من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو قدع تو من بی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَدُّنَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ مل کر لودے پاک پڑھیں بلند آباس اس وقت پڑھیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ محزز ومحترم سامحی ارباب اہل سنت عدب فردگانِ نگاہِ محبت ماہِ نور ماہِ سرور ماہِ رمضانِ مبارکہ پہلا عشرہ اور پہلا جمعت المبارک ہے یہ وہ ماہِ مبارک جس کی ہر شب کے بدلے میں ہر رات کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک لاکھ انسانوں کو جنت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور جس کے ایک جمعہ کی رات کو جو آج کا دن ہے جمعہ کا دن ہے اس رات کو دس لاکھ انسانوں کو جنت دا فرماتا ہے بڑی برکت والی گھڑیاں ہیں قبولیت والی گھڑیاں ہیں پہلا عشرہ بیت رہا ہے اور ہم سب کی آقا و مولا تائجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہو رحمتون اس ماہِ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے یہ عشرہ عشرہِ رحمت ہے اہم گناہگاروں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور اس عشرہِ رحمت میں اور اس کے جمعہ المبارک میں ایک ایسی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں یہ عشرہ ہم گناہگاروں کے لیے رحمت ہے اور جس رحمت کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے سبحان اللہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں یہ عشرہ ہمارے لیے رحمت اور سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے سبحان اللہ ان کا ذکر پاک ہم کریں گے اللہ رب لیزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہِ بددوہا یہ قرآن پاک کا ترانمے نمبر سورہ ہے اور پہلی آیت کے لفظ سے اس سورت کا نام بددوہا رکھا گیا ہے اللہ رب لیزت ارشاد فرماتے ہیں بددوہا واللیلی ازا سجا قسم ہے بددوہا کی اور قسم ہے واللیلی ازا سجا کی وددوہا کیا ہے اور واللیلی ازا سجا کیا ہے یہ قرآن پاک کی دو آیات ہیں وددوہا چاشت کے وقت کی قسم چاشت کے وقت کی قسم واللیلی ازا سجا اور تحجد کے وقت کی قسم واللیلی ازا سجا اللہ اکبر اللہ اکبر وددوہا دن کی قسم واللیلی رات کی قسم وددوہا وددوہا شب میلاد کی قسم واللیل شب میراج کی قسم وددوہا اس دن کی قسم اللہ فرما رہا ہے اس دن کی قسم جب موسیٰ ہم کلام ہوا وددوہا اس دن کی قسم جب موسیٰ ہم کلام ہوا واللیل اس رات کی قسم جب ہمارا محبوب ہم کلام ہوا وددوہا محبوب شب میلاد کی قسم واللیل شب میراج کی قسم وددوہا محبوب تیرے چہرے کی قسم چہرے بددوہا کی قسم واللیل محبوب تیری ظلف دوتا کی قسم وددوہا محبوب تیرے ظاہر کی قسم تیرے ظاہر کی قسم جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا واللیل محبوب تیرے باطن کی قسم جس میں خالق کو عیب نظر نہیں آتا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وددوہا محبوب تیرے ظاہر کی قسم جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا خلقتا مبران من کل آئی بن جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا وددوہا ظاہر کی قسم وددوہا وددوہا محبوب باطن کی قسم جس میں تیرے بنانے والے کو عیب نظر نہیں آتا وددوہا تیرے ظاہر کی قسم جس ظاہر کے آوال لوگ جانتے ہیں مخلوق جانتی ہے وددوہا جس کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا وددوہا محبوب تیری ظاہری حیات کی قسم تیری بشریت کی قسم تیری نورانی کی قسم واللیل محبوب تیری حقیقت کی قسم وددوہا محبوب تیرے نور علم کی قسم تیرے نور علم کی قسم جس کے سبب غیب کے علم کا اظہار ہوا محبوب واللیل تیرے باطل کی قسم تیرے افو درگدر کی قسم جس کی وجہ سے مخلوق تیری امت کے گناہوں پر پردہ پڑا سبحان اللہ بہت سارے معانی مفائین کیا بات ودہا زندگی کی قسم واللیل موت کی قسم ودہا اسلام کے چڑھتے ہوئے سورج کی قسم واللیل اسلام کے زوف کی قسم جب اس پر زوف آئے گا ودہا کا ایک معنی جو آج کے موضوع کے ساتھ متعلق ہے جس جس کو حضرت امام فخر الدین راضی اللہ ان سے راضی ہو بولو آمین آپ فرماتے ہے کہ ودہا سے مراد تفسیر کبیر ودہا محبوب تیری اہل بیعت کے مردوں کی قسم ودہا تیری اہل بیعت کے مردوں کی قسم واللیل اور محبوب تیری اہل بیعت کی خواتین کی قسم پردے دار بی بیو کی قسم افت مہاب مستورات کی قسم مخدرات اطرق کی قسم تیرے اہل بیعت کے مردوں کی قسم جن کا کردار اہل بیعت کے افراد کے مردوں کی قسم جن کا کردار دن کی طرح واضح ہے اور مخدرات اطرق کی قسم ان پردہ دار بی بیو کی قسم جن کی شانیں عزتیں رفتیں شام کے ہندیرے کی طرح چھپی ہوئی ہیں اور لوگوں بھی عقل سے ان کی عزت ان کا مرتبہ ورا ہے وہ اہل بیعت اطرق کی مخدرات اطرق افت معاب بی بیاں ان میں سے ایک ہستی ایک ذات ایک شخصیت ایک افت معاب بی بی جسے سیدہ بھی کہتے ہیں تیبہ بھی کہتے ہیں جو سیدہ بھی ہے تیبہ بھی ہے جو عابدہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے جو ساجدہ بھی ہے راکعہ بھی ہے جو آل امام بھی ہے فاضلہ بھی ہے جو حافظہ بھی ہے کاریہ بھی ہے جو راشدہ بھی ہے مرشدہ بھی ہے جو عفیفہ بھی ہے منیفہ بھی ہے جو عطیقہ بھی ہے رفیقہ بھی ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے جو سیدہ نساء الجنہ ہے جو سلام اللہ علیہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہے جو جنت کی ملکہ بھی ہے اور جنت کی مالکہ بھی ہے قرآن چاہیے یا مصطفیٰ کی زبان چاہیے سبحان اللہ یا رب کا فرمان یا مصطفیٰ کی من ندانم من ندانم عزو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ من سراپا جرم و عیسیان او بطول ہم گناہگار ہیں سراپا جرم و عیسیان ہیں سراپا گناہ ہیں من سراپا جرم و عیسیان او بطول بطول کہتے ہیں پاک کو تیب کو تاہرہ کو من سراپا جرم و عیسیان او بطول من غریبم بے نوائم او قسیمہ رسول وہ سیدہ تیبا تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سابزادی ہیں کتنی؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ امارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادیاں چار ہیں ایک نہیں ایک نہیں ہے چار سابزادیاں ہیں حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت ام کلسون اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار سابزادیاں ہیں اور چاروں کی چاروں جو ہیں یہ سیدہ تیبہ تاہرہ ختون اول سیدہ ختیجہ تلقبرا کے بطن سے پیدا ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاروں نبی کی سابزادیاں ہیں چاروں پر ہم امار رکھتے ہیں چاروں کی عزت کرتے ہیں چاروں کی تقریم کرتے ہیں چاروں کی محبت اپنا ایمان جانتے ہیں سبحان اللہ لیکن جو مرتبہ جو مقام سیدہ کا ہے وہ صرف سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ کا ہے ساری اولاد پیاری ہے سارے کے سارے جگر کے ٹکڑے ہیں سارے جگر کے ٹکڑے ہیں لیکن جس ذات کو خود نبی نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذات ایک بات کہہ کہ آگے چلتا ہوں تاکہ بات کھل جائے جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک سارے نبی اللہ کو پیارے ہیں سارے نبی اللہ کو پیارے ہیں اللہ کے مقبول ہیں سارے رسول نبی اللہ کے مقبول ہیں پیارے ہیں معبوب ہیں لیکن جو مرتبہ تاجدار مدینہ کو حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہیں سارے ہی مقبول ہیں سارے ہی معبوب ہیں سارے ہی پیارے لیکن جو مرتبہ تاجدار مدینہ کو حاصل ہے کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہیں چاروں بیٹیاں نبی پاک کی لیکن جو مرتبہ سیدہ فاطمہ کو حاصل ہے وہ دوسری بنات کو حاصل نہیں ہے کیوں آپ سوال کریں گے کیوں یہاں کیوں کا سوال یہاں سوال محبت کا ہے محبت میں کیوں نہیں ہوتی محبت میں کیوں نہیں ہوتی اللہ کی مرضی ہے جس کو اپنا مرضی معبوب بنائے جس کو اپنا آدم کو صفی اللہ بنایا نو کو نجی اللہ بنایا ابراہین کو خلیل اللہ بنایا اسمائیل کو زبی اللہ بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اور جب معبوب کی باری آئی تو معبوب کو حبیب اللہ بنایا اس کی مرضی ہے جس طرح اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں اسی طرح رسول کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں رسول جس کو چاہے اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اور وہ ٹکڑا جس کو کہا گیا ہے فاطمہ تو بدع تو من نہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے حضرت امام کرتبی احکام القرآن کے اندر تفسیر کرتبی جس کو آپ عام بولتے ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر چار خواتین ہیں چار خواتین ہیں جن کا مرتبہ اور مقام ہے آپ فرماتے ہیں مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسی علیہ سلام کی والدہ ہے مریم بنت عمران عیسی علیہ سلام کی والدہ کائنات کی اور تم میں سے افضل خاتون اور ان کی افضلیت کی وجہ کیا ہے ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عدرت عیسی علیہ السلام کی پرورش کی ہے عیسی علیہ السلام کو پالا ہے اور پھر دوسری خاتون وہ آسیہ زوجہ فرعون فرعون کی بیوی زوجہ آسیہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ فرعون ہیں ان کی افضلیت کا سبب کیا ہے انہوں نے موسی علیہ السلام کی پرورش کی ہے نبی کی پرورش کوئی عام چیز نہیں انہوں نے حضرت آسیہ زوجہ فرعون حضرت موسی علیہ السلام کی پرورش کی اور حضرت ختیجہ بنت خویلد انہوں نے اسلام کی پرورش کی اس لئے افضل ہیں اور چوتھی خاتون وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ انہوں نے حسن اور حسین کی پرورش کی ہے انہوں نے حسن اور حسین کی پرورش کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ سلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ ان کی ذات تک سارے انبیاء وہ تشریف لائے وہ اسلام کو لاتے رہے اسلام کی تعلیمات پھیلاتے رہے اسلام کی نشو نما کرتے رہے اسلام کو پھیلاتے رہے لیکن لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جن کی پرورش سیدہ فاطمہ نے کی ہے باقی سب انبیاء اسلام لاتے رہے ہیں اور یہ اسلام کو بچانے والے ہیں وہ اسلام کی پرورش کرنے والے ہیں اور یہ اسلام کو بچانے والے ہیں یہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی والدہ ہیں اس لیے ساری کائنات کی خواتین کے اندر آل سنت کا یہ مسلک ہے عقیدہ ہے کہ کائنات کی ساری خواتین کے اندر سب سے افضل مقام رکھنے والی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ذات ہے اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سیدنا امام حسین کی پربرش کی ہے کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ عبداللہ کی پوتی وہ عبداللہ کی پوتی وہ آمنہ کے پور کی بیٹی وہ عبداللہ کی پوتی وہ آمنہ کے پور کی بیٹی وہ کملی اوڑنے والے محمد نور کی بیٹی کون فاطمہ جس نے اور بھی معزز کیا گھرانے کو جس نے اور بھی معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو ان کا نام لائلت القبر کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ کا کہیں نبی پاک کی زبان انہیں بدہ تو منی کہہ رہی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہیں نبی پاک صلی اللہ جنہ 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 عورتوں کی سردار کہہ رہے ہیں اتنی شانے ہیں لیکن ان کی اگر کوئی اور شان نہ بھی ہو سیدہ طیبہ کی یہ شان کافی ہے کہ وہ حسین کی ماں ہیں حسین کی کون سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اگر سیدہ کی شان کو جاننا ہو تو پہلے سیدنا امام حسین کی شان کو جانیں حسین کون ہے ان کی شان مرتبہ کیا ہے ان کی بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے ہمارا ذوق کیا ہے ہمارا وجدان کیا ہے ہمارا شوق کیا ہے ہم سارے مل کر کہتے ہیں کہ حسین کی شان کیا ہے حسین ہمارا سب دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین ان کا حسین ان کا حسین ہمارا حسین تمہارا حسین رب کا حسین سب کا حسین انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا وہ صوفیوں کا کلندروں کا وہ خشکیوں کا سندروں کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گرگر یدید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسانیت کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا حسین وہ انقلاب لیا بقا کی ایجی کتاب لیا جس کا عنوان ہے شہادت اور شہید زندہ ہے تا قیامت بقا کی ایسی کتاب لیا جس کا عنوان ہے شہادت اور شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے تاکہ آمد جب زندگی ثابت ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے مدینہ کے نبی کی اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں بولن سبحان اللہ باہر والے بھی اہل بیت کا ذکر سنکن خوش ہوا کرو ہم نے اہل بیت کی محبت دوسروں کے پرلوں میں ڈالی ہے نہ اہل بیت کی محبت مبدت یہ اہل سنت کا ایمان ہے اہل سنت کا ایمان ہے اسی لئے ذکر تو کر رہے ہیں ہم جو کچھ برطن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے وہی چھلکتا ہے پانی ہو پانی چھلکتا ہے دودھ ہو دودھ چھلکتی ہے محبت ہو محبت چھلکتی ہے بغض ہو بغض چھلکتا ہے تو علم والے علم کی بات کرتے ہیں حلم والے حلم کی بات کرتے ہیں فضل والے فضل کی بات کرتے ہیں عشق والے عشقی بات کرتے ہیں محبت والے ان کے دلوں کے پدر کے اندر چھلے جائے کی محبت ہے محبت جس پلے پھل بدے ہوگا خوشبوت پھر آنے چاہیے نا جس پلے پھل بدے ہوگا آوے باس خوشبوت آوے باس رومالوں جس رمال کے اندر پھول ہوں اس رمال سے بھی خوشبوت آتی ہے اور جس سینے میں اہلِ بیعت کی محبت ہو ان کے جسموں سے بھی خوشبوت آتی ہے جسموں سے بھی خوشبوت آتی ہے اہلِ بیعت کی محبت اہلِ سنت کا ایمان ہے اور ہماری عبادتوں کی جان ہمت آپ اکثر ہمیں درست دیتے کہ بیٹا اہلِ بیعت کی محبت کو لازم جانو اہلِ بیعت کی محبت اپنے آپ پر لازم کرو کیونکہ اچھا نصیبہ آخرت اچھی ہونے کی یہ ممد و معامن ہے یہ محبت جو چاہتا ہے اس کی آخرت اچھی ہو جائے اس کا آخیر اچھا ہو جائے اس کی موت اچھی ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرے آپ رواتے ہیں میرے والد اکثر ہمیں درست دیتے اور جب ہمارے والد کا آخری وقت آیا تو حضرتِ امامِ ربانی کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نزہ کا وقت ہے آخری لمحات ہیں تو میں نے پوچھا ابا جان اب آپ کی کیفیت کیا ہے حالت کیا ہے معاملہ کیا ہے تو فرمانے لگے بیٹا اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے اس دنیا سے جا رہا ہوں اہلِ بیعت کی محبت ساتھ لے کر جا رہا ہوں اہلِ بیعت کی محبت بیعت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی کی ذات سیدنا امامِ حسین سیدنا امامِ حسن اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ اہلِ بیعتِ اتھار ہیں سید گو ہیں یہ بھی بات آپ سن لیں سب سے پہلے سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاسین کہہ کر آپ کو آوان کہتے ہیں علوی کہتے ہیں سیدنی کہتے ہیں کیونکہ سیدی حسنی اور حسینی ہیں سیدنا امامِ حسن سے اور سیدنا امامِ حسین سے جو اولاد چر رہی ہے وہ سید ہیں اور ان کی شان کیا ہے ان کی نشانی کیا ہے ان دونوں کی جو حسنی ہے اس کی نشانی کیا ہے اور جو حسینی ہے اس کی نشانی کیا ہے جو حسنی ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے وہ سید سونا ہوتا ہے جو حسنی ہو کیونکہ حدیثِ باق میں آتا ہے کل قیامت کے روز جنت کے اندر انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ حسن والا ہوگا وہ سیدنا امام حسن ہوں گے وہ سیدنا امام حسن کی ذات ہوگی انبیاء کے بعد سب سے حسین چہرہ وہ سیدنا امام حسن کا ہوگا جنت کے اندر تو حسنی سید خوبصورت ہوتا ہے اور حسینی سید خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سابر ہوتا ہے سبر کرنے والا ہوتا ہے یہ نشانی ہے اہلِ بیعتِ اتھار کے بارے میں ایک بات اور عز کر دوں کہ یہ جو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ رِجْسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِیرًا اس کے بارے میں اگر آپ مسلم شریف حدیث کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو دو باتیں ملتی ہیں ایک کیا ہے اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں ایک ہے شانِ نزول شانِ نزول ایک ہے شانِ ورود قرآن پاک کی آیات کے لیے شانِ نزول ہوتا ہے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ اس آیت کا سبب کیا ہے کیوں نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے اس کو شانِ نزول کہتے ہیں اور ایک ہے شانِ ورود وارد ہونا یہ حدیث پاک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی اس کے فرمانے کا سبب کیا ہے اس کے وارد ہونے کی ریزن اور نکتہ کیا ہے اس کو شانِ ورود کہتے ہیں اور اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ حلل بیت یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں احادیث کے اندر تفاصیل کے اندر آتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رما ہے یا گھر میں تشریف رما ہے آپ نے اپنی چادر موارکو سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین مولا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا پر انہا پر انہا پر ہا اولائے اہلو بیتی فضحب انہمو الرجز ویتہرکم تطہیرا پہلے یہ عمل نبی پاک نے کیا کیا عمل کیا ایک طرف ایک طرف ایک زانو پر سیدنا امام حسن کو بٹھایا ایک زانو پر سیدنا امام حسین کو بٹھایا ایک طرف اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت مولا علی کو بٹھایا اور اوپر چادر دی یہ عمل اب یہ پاک کر رہے ہیں جب آپ نے یہ عمل کیا ان پر چادر اور کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ادھر مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل لے تھے اللہ نے جبریل کو بیجا جبریل جا جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں ارض کر محبوب اللہ نے عجل سے اعدا کر رکھا ہے ترجمہ سنو کیا کر رہا ہوں اللہ نے عجل سے اعدا کر رکھا ہے کہ تیری اہلِ بیت کو ہر رجل سے پاک رکھے باتا نہیں کیا کیا ترجمہ کی جاتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ پاک کرے گا پاک تو اس کو کرے گا جو پہلے ماز اللہ پلید ہو پہلے اس کے اندر رجل ہو نہ پاکی ہو اور اہلِ بیت انہار تو وہ ہیں جو اعدا سے پاک ہیں اور امار سے پاک ہیں وہاں تو ہی سینٹا ہی نہیں کیونکہ ارادہ جو اللہ رب العزت کی سات صفات ہیں ذاتیہ صفات ذاتیہ سمانیہ آٹھ کہہ لے چلو کیونکہ ایک کے اندر اختلاف ہے اس لئے میں نے سات بولی ہیں سات متفق ہیں آٹھ مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا چاہیے مجھے خوشی ہے اس بات کی میں نے سات بولی ہیں میرے بھائی نے آٹھ بولی ہیں جو آٹھ بھی صفات ہے اس کے اندر کہتے ہیں وہ ذاتی نہیں ہے صفات ذاتیہ میں اس کا شمار نہیں ہے اس لئے سات صفات ہیں جس کا کوئی اختلاف نہیں کرتا ان سات صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العزت کی ذات کی ایک صفت وہ ہے ارادہ ارادہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ارادہ ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جس طرح اس کی ذات عزلی اور عبدی ہے اس طرح اس کی صفات بھی صفت بھی عزلی اور عبدی ہے تو کیا مطلب اِنَّمَا یُرِيدُ اللہ عزلی ہے اللہ ارادہ فرما چکا ہے جس طرح اس کی ذات عزلی اس کا ارادہ بھی عزلی کیا ادا کیا اس نے کہ اے معبوب آپ کی اہلِ بیعت کو پاک رکھے پاک ریج سے ہار طرح کیے ریج سے نہ عقیدے کی غلاجت نہ عمل کی گندگی نہ کسی فیل کی گندگی نہ اہلِ بیعتی اتحار وہ ہیں ان کا عقیدہ بھی پاک ان کا عمل بھی پاک ان کی ذاتیں بھی پاک ان کی سوچیں بھی پاک ان کے نام بھی پاک ان کے جسم بھی پاک اور جو جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی پاک اللہ اکبر سارے پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اہلِ بیعتی اتحار کو پاکی اتا کی ہے اور جب پہلے عمل ہو بعد میں آیت نازل ہو تو اس کو شانِ نزول کہتے ہیں تو اس آیت کا شانِ نزول نبی پاک کا عمل ہے اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمُ الرِّصَّى حَلَ الْبَیْتِ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے چادر کے اندر لیا تو ارض کی اللہ کی بارگاہ میں اللہمہ ہا اُلَائِ اَحْلُ بَیْتِ اور یہ عمل جو ہے جو باک میں ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تفسیر کہتے ہیں اس کو تفسیر کہتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر کرنے والا کون ہے وہ خود نبی پاک کی ذات ہے اگر شانِ نزول دیکھیں تو وہ بھی لا جواب اگر اگر تفسیر دیکھیں تو وہ بھی مصطفیٰ کی زبان سے اور پھر شانِ برود کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تو مننی فاطمہ میرے جگر کا نکڑا ہے اس کا شانِ نزول کیا ہے شانِ برود کیا ہے اس حدیثِ پاک کا جس طرح آسانی کے لئے سمجھانے کے لئے بات کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علیجن مولا ہو اس کا بھی شانِ نزول ہے شانِ برود ہے غدیرِ خم پر جس طرح نبی پاک نے فرمایا ما سب اللہ ہو فی صدری اللہ سبب تو ہو فی صدریہ بی پاک اس کا بھی شانِ نزول ہے یہ جو حدیثِ پاک جو میں نے پڑھی یہ خطبے کے اندر فاطمہ تو بدعا تو مننی فاطمہ میرے جگر کا چکڑا ہے اس کا شانِ نزول کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجدِ نبی کے اندر تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے صحابہ بتاؤ تم سے ایک سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ عورت کی سب سے بڑی شان خوبی کیا ہے عورت کی سب سے بڑی شان سب سے بڑی خوبی کیا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی اپنی سوچ اکل شعور علم فہم ادراک کے مطابق جواب دیا آپ چھپ کر کے نبی پاک سنتے رہے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں آپ سنتے رہے اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما ہے جب آپ نے سارے سوالوں کے جواب سن لیئے تو آپ اٹھ کر انہوں فوراں اندر گئے کر کے اندر گئے اور جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کی طرف دیکھا تو فرمانے لگی علی یہ سوال تمہارا تو نہیں ہے بتاؤ یہ سوال کس نے کیا ہے یہ تمہارا سوال نہیں لگتا مولا علی نے فرمایا واقعی یہ سوال میرا نہیں یہ سوال آپ کے ابباجان کا ہے آپ کے ابباجان کا ہے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے فرمانے لگی ہاں میرے باپ کے سوا میرے آقا مولا کے سوا ایسا سوال کوئی نہیں کر سکتا یہ سوال میرے باپ کا ہے اور سنو میرے سوال اس کا جواب ہی کوئی نہیں کر سکتا پوچھا کیا جواب ہے تو فرمانے لگی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مارم پر پڑی ہو اور نہ ہی غیر مارم کی نظر اس پر کبھی پڑی ہو ایک عام مسئلہ ہے کسی غیر مارم کی نظر جو ہے وہ عورت پر نہ پڑے یہ عام مستورات کے لئے مسئلہ ہے لیکن سیدہ طیبہ وہ عفت اور طہارت کی پیکر وہ فاطمہ جن کے گھر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا ایسا پردہ ہے اس گھر کا ان کی عفت اور طہارت کیا ہے ان کی پردہ داری کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ کسی مستور کی کسی عورت کی نظر وہ کسی غیر مارم پر نہ پڑے یہ سب سے بڑا کمال ہے حضرت مولا علی واپس تشریف آئے مجمع کے اندر نبی پاک اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ جواب دے رہے ہیں تو مولا علی نے ہاتھ کھڑا کیا مولان سبحان اللہ یارب یارسل اللہ میں جواب دیتا ہوں فرمایا ہاں علی تم جواب دو عرض کی یارسل اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر مارم پر نہ پڑے یہ اس کی خوبی ہے نبی پاک نے غور سے مولا علی کی طرف دیکھا علی یہ جواب تمہارا ہے یہ جواب تم کے رہے ہو عرض کی یارسل اللہ نہیں یہ آپ کی بیٹی اور میری زوجہ فاطمہ کا جواب ہے فرمانے میں کہ فاطمہ تو قدع تو مجری فاطمہ میرے جگر کا جکڑا ہے اور یہی اس کا جواب دے سکتی ہے یہی اس کا جواب دے سکتی ہے سبحان اللہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ فرماتی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر بھی کبھی کسی غیر مارم پر نہ پڑی ہوئی اس کی خوبی ہے جو بیان کرنے والی ہے کیا اس کا عمل نہیں ہوگا اہلِ بیعتِ اتھار کی ذاتیں تو وہ ذاتیں ہیں وہ ذواتِ قدسیہ ہیں کہ کہتے بعد میں ہیں عمل پہلے کرتے ہیں اس پر ایک حدیثِ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر پیش کرتا ہوں ایک دن مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو آواز آئی کوئی بور رہا ہے اور ساتھ کسی دوسرے فرد کے بھی آواز آ رہی ہے دو فرد گھر کے اندر داخل ہوئے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکات اور ایک حضرتِ عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نبی نے ہیں آنکھوں میں روشن ہی نہیں ہیں نور میں ہی ہے لیکن سینہ نور سے برا ہوا ہے بسارت کھو گئی لیکن بسیرت تو سلامت ہے بسیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نادیدہ نادیدہ وہ حضرتِ عبداللہ بن مقتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہو وہ ساتھ داخل ہوئے نبی نے ہیں تو سیدہ نے جب آواز سنی نا کہ کوئی دوسرا بھی ساتھ ہے تو آپ فوراں دوڑ کر نا دوسرے کمرے میں پردے کی پیچھے جا کر چھپ گئی نبی اپاک نے محسوس کیا کہ بیٹی پردہ کر رہی ہے اور رسول کی بیٹی ہے تو حضرت عبداللہ بن مقتوم کو واپس بیئی دیا تم جاؤ اور جا کر بولایا بیٹی باہر آؤ ادھر آؤ بیٹی آپ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی ہو پردے کی پیچھے چلی گئی ہو وہ جو میرے ساتھ آئے تھے نا صحابی میرے وہ نبینے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر نور نہیں ہے وہ دیکھ نہیں سکتے تو عرض کی ابباجان کیا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتے ان کی آنکھیں نہیں آپ کی بیٹی تو دیکھ سکتی ہے نا اور آپ کی بیٹی ہے اور بیٹی کی شان یہ ہے اور آپ کی شان یہ ہے کہ کبھی اس کی نظر بھی گہر مارا پڑنا پڑی ہو یہ سیدہ تیبہ رضی اللہ تعالی کی شان ہے نہ کبھی کسی گہر نے ان کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے کسی گہر بارم کو دیکھا ہے حتیٰ کہ تاریخ شیرت کی کدابوں میں آتا ہے کہ سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کی تلیوں کو کبھی زمین کی مٹی نے نہیں دیکھا سبحان اللہ وہ عفت اور تحارت کی پیٹر جن کے سار کے بالوں کو کبھی آسمان نہیں دیکھا بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں جبریل امین ازرائیل کو بھی اجازت نہیں آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کا وقت قریب آیا تو تین چار مرتبہ ازرائیل وہ مدینہ المدبرہ میں حضور کی بارگاہ میں جان لینے کے لیے آیا دروازہ کرکڑایا ایک سائل کی طرح سائل کی طرح دروازہ کرکڑایا آپ نے فوراں بیش دیا میرے ابباجان اس وقت علیل ہیں کوئی میمان کوئی سائل نہیں مل سکتا واپس چلے جاؤ اس نے یہ نہیں کہا میں ازرائیل ہوں کیونکہ آگے سیدہ فاطمہ ہے واپس چلے گئے اور جب تیسری یا چوتھی مرتبہ واپس آئے تو نبی پاک فرمایا بیٹی آنے دو تمہیں پتہ نہیں یہ کوئی عام سائل نہیں ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ازرائیل ہے ملک الموت ہے یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عفت و طہارت کی پیکر ہیں جب وسال کا وقت آیا ہے کیونکہ ماہ رمضان کی تین تاریخ کو آپ کا وسال مبارک ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت عمیس آپ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں موجود ہیں آخری وقت آیا خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا کپڑوں سمیت آپ تاریخ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تفسیر کو پڑھیں خود غسل کیا اچھی طرح خود نیا لباس پہنا اور بیماری کے جب آیام تھے نبی پاک خواب میں ملے ارض کی بیٹا کے کیا تم مجھ سے ملاقات نہیں چاہتی تو ارض کی ابباجان میں تو بڑی بیتاب ہوں آپ سے ملنے کے لیے فرمایا آج اور کل کے درمیان آپ مجھ سے آ کر ملوگی اس خواب کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعتیں کی حضرت اسماد بن تیمیش کو بلایا بلا کر کہا کہ میں تجھے وسیعت کرتی ہوں نسیت کرتی ہوں کہ عام عورتوں کی طرح چادر نہ ڈال دینا میری میت پر میری چار پائی پر بلکہ اس کا خواہ سے احتمام کرنا اور تیرے جن کے اندر کوئی بات ہے کہ خواہ سے احتمام ہو تو انہیں کہا کہ میں نے حبشا کی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اپنی عورتوں کو دفناتے ہیں تو چار پائی کے اوپر چند لکڑیاں لے کر وہ اس چار پائی کے اوپر ایسے کرتے ہیں راؤنڈ کرتے ہیں اس کی چھت بناتے ہیں اور اس کو چار پائی کے ساتھ بان دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اور سیدہ اسماد بن تیمیش آپ کی بارگاہ میں حادر ہو کر وہ سوٹیاں لے کر آئی وہ لکڑیاں لے کر آئی اسی طرح چار پائی کے اوپر لگا کر سیدہ کو دکھایا پھر چادر اوپر ڈالی تو سیدہ تیبہ طاہرہ آپ خوش ہو گئی چیرہ مسکرانے لگا ہاں اسماد بن تیمیش میں یہی چاہتی ہوں کہ اسی طرح میرا احتمام کیا جائے جب سیدہ کا وسال ہوا تو اسی طرح احتمام کیا گیا چار پائی کے اوپر ان لکڑیوں کو باندھا گیا ان سوٹیوں کو باندھا گیا پھر اوپر چادر دی گئی تاکہ معلوم ہی نہ ہو کہ اندر کون لیٹا ہوا ہے جس طرح ایک پورا پردہ بن چکا ہے اور پھر جب روح قبض ہونے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو اسرائیل کو روح قبض کرنے والے فرشتے کو بیجا جا میرے محبوب کی بیٹی کی روح کو قبض کر اسرائیل سر جکائے کھڑے ہیں یا اللہ جاتے کیوں نہیں یا اللہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے پردہ دار ہے افت باب ہے مجھ میں یہ حمد نہیں کہ میں اس کی روح کو جا کر قبض کروں میں کس طرح اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤں تو سیرت کی تاریخ کی گنابوں کے اندر آتا ہے جب اسرائیل ملک الموت نے اپنا عذر پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں تو خود اللہ رب العزت نے اپنے دست کجلت سے سیدہ طیبات آہرہ سیدہ فاطمہ کی روح کو نکالا یہ افت و طہارت ہے پاکیز کی ہے لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں جیپرا کی باتیں کرتے ہیں ان کے سینوں کے اندر اہلِ بیعت کا بغز بولتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ غسر بھی نہیں دیا گیا کفن بھی نہیں پینایا گیا یہ خلاف شریعت کس طرح ہو سکتا ہے تمہیں شریعت کی کیا غبر وہ تو خود شریعت مالے ہیں اگر شہید کے لیے کفن اور غسر ضروری نہیں تو جو شہیدوں کی ماں ہے جس کی کوک سے شہید چیم لیتے ہیں ان کے لیے بھی غسر کی ضرورت نہیں ہے کفن کی ضرورت نہیں ہے تم شریعت کی بات کرتے ہیں وہ تو شریعت کے مالک ہیں شریعت ان کے گھر سے بنتی ہے اگر شہید کے لیے کفن اور دفن کی ضرورت نہیں ہے شہید کے لیے غسر کی ضرورت نہیں ہے تو جو سید شہدہ کی ماں ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی روح کو خود اللہ رب العزب نے اپنے دست قدرت سے قبض کیا ہے اسرائیل کی ڈیوٹی بھی تو خدا ہی لگاتا ہے نا بزاتے خود اسرائیل کی کیا جورت ہے کسی کی روح نکال ہے کسی کی بھی اگر آپ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں نا تو ہمارا بھی نظریہ ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں اولیاء فرشتوں سے افضل ہیں جب انبیاء اور اولیاء کو کوئی اختیار نہیں تو فرشتوں کو کیا اختیار ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کی روح نکالیں تو اللہ کی مرضی ہے ازرائیل کو بیجے نہ بیجے خود نکالے یا ازرائیل جا کر نکالے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں قانون اور ہے قدرت اور ہے قانون اور ہے قدرت اور ہے ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ اس کا قانون ہے اور آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں یہ اس کی قدرت ہے اولاد ماں سے پیدا ہوتی ہے یہ اس کا قانون ہے لیکن اگر ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے آدم کی پسلی سے پیدا کرے تو یہ اس کی قدرت ہے جن سے جرج پیدا ہوتی ہے یہ اس کا قانون ہے سالح علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ پہاڑ سے پیدا کرے پتھر سے پیدا کرے یہ اس کی قدرت ہے نسل باپ کے جلتی ہے اگر وہ اپنے معبوب کی نسل اپنی بیٹی فاطمہ سے جلائے تو یہ اس کی قدرت ہے روح اسرائیل نکالتا ہے ملک الموت نکالتا ہے یہ اس کا قانون ہے اور اگر سیدہ کی روح خود نکالے تو یہ اس کی قدرت ہے یہ اس کی قدرت ہے اور ان اللہ علاق اللہ شاہد قدید پر تمہیں کیا پتا قدرت کیا ہے اور قانون کیا ہے اگر کبھی وہ اپنی قدرت کا اظہار کرے تو وہ خالق ہے مالک ہے قدیر ہے وہ قدر دیکھنے والا ہے چاہے تو قانون لاغو کرے اور چاہے تو اپنی قدرت کا اظہار کرے سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو خود نکال رہا ہے یہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے قانون یہ ہے قائدہ یہ ہے قلیہ یہ ہے کہ جس کی بھی روح نکالی جائے گی وہ اسرائیل نکالے گا لیکن کبھی اپنی قدرت کا اظہار کر دے تو تمہیں کیوں اتراج ہے وہ تمہارا کوئی محتاج ہے اللہ تمہارا پبند ہے وہ تو خالق مالک ہے وہ اپنی قدرت کا اظہار کرے جو چاہے جس طرح چاہے وہ کرے ساری کائنات اس کی پابند ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے ساری کائنات اس کی مردی کے مطابق چلتی ہے وہ اپنی مردی پر چلتا ہے جو اس کی مردی ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پردہ طہارت عفت بزرگی جن کے گھر کی شان ہے جن کے گھر کی شان ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور نبی پاک نے فرمایا یہ فاطمہ کیسی ہے قوم میں ابھی قوم میں کہ یہ اپنے باق اس پر اگر تو بہت وقت چاہیے کہ پاک نے یہ کیوں فرمایا ہے کیا کیا عمل کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ قوم میں ابھیہ یہ میرے لئے ایسے ہے جیسے بیٹی ہو کر میری ماں کی طرح عمل کر رہی ہے اور پھر نبی پاک کا عمل کیا ہے بخاری مسلم حدیث کی کتابیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو ابو بکر آتے عمر آتے عثمان آتے علی آتے دوسرے صحابہ میں سے کوئی آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف رکھتے بیٹھے رہتے حتیٰ کہ جبریل امین وہ آتے تو نبی پاک اپنی جگہ پر تشریف رکھتے اور اگر کسی وقت نبی پاک کی مجلس لگی ہوتی اور سارے صحابہ ہوتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور نبی پاک کی بارگر میں جبریل بیٹھے ہوتے جبریل بیٹھے ہوتے اور سیدنا ابو بکر تشریف بلاتے تو آپ کے استقبال کے لیے جبریل کھڑے ہو جاتے یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر سنگی کا کہ نبی پاک کی مجلس میں اگر جبریل دیکھتا ہوتا تو نبی پاک کے اس دوست یار کی تازیم کے لیے تقریم کے لیے جبریل امین کھڑے ہو جاتے لیکن نبی پاک کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے لیکن جب سیدہ تیبہ تاہرہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی پاک اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اپنا مسلح چھوڑتے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں پر بوسے دیتے خود نبی نہیں اٹھ رہا بلکہ نبوت استقبال کے لیے اٹھ رہی ہے وہ سیدہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں اللہ امت مسلمہ کی نبی پاک کی امت کی اللہ پاک کی بارگ پاک کی بارگ پاک کی